نمشکار سٹوڈنٹس میں ڈوکٹر سدیش چودری فیزیکل کیمسٹری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں ہم لوگ بی ایسی سیکنڈ یئر کی فیزیکل کیمسٹری سٹڈی کروا رہے تھے اس فیزیکل کیمسٹری میں میں آپ لوگوں کو جو سٹڈی کروا رہی تھی وہ الیکٹرو کیمسٹری فرسٹ تھی اس الیکٹرو کیمسٹری میں فرسٹ کے اندر ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کروایا تھا وہ ٹرانسپورٹ نمبر تھا ڈی ایسی سیکنڈ یئر کی فیزیکل کیمسٹری میں یونٹ فورت کا پارٹ ہے الیکٹرو کیمسٹری فرسٹ اس الیکٹرو کیمسٹری فرسٹ میں ہم نے پڑھا تھا ٹرانسپورٹ نمبر ہم نے ڈیفینیشن سٹڈی کی تھی ٹرانسپورٹ نمبر کیا ہے کسی پرٹیکولر آئین کے دوارہ لے جانے والی الیکٹرسٹی کا پارٹ اس کا کیا کہلاتا ہے ٹرانسپورٹ نمبر کہلاتا ہے کسی پرٹیکولر آئین کے دوارہ لے جانے والی الیکٹرسٹی پارٹ کیا کہلاتا ہے اس آئین کا ٹرانسپورٹ نمبر کہلاتا ہے پوجیٹیو آئین کے دوارہ لے جانے والی الیکٹرسٹی کی ویلیو الگ ہوتی ہے اور نیگٹیو آئین کے دورہ لے جانے والی electricity کی ویلیو الگ ہوتی ہے تو پوزیٹیو آئین کا transport number الگ ہوگا اور نیگٹیو آئین کا transport number الگ ہوگا پوزیٹیو آئین کے transport number کو ہم نے nc سے denote کیا تھا اور نیگٹیو آئین کے transport number کو ہم نے na سے denote کیا تھا پوزیٹیو آئین کے transport number کو ہم نے u upon u plus v سے denote کیا تھا اور negative ion کے transport number کو ہم نے v upon u plus v سے denote کیا تھا یہاں پہ u اور v میں نے آپ لوگوں کو ionic movability بتائی تھی ان ions کی positive ion کی ionic movability کو u سے denote کرتے ہیں اور negative ion کی ionic movability ionic چالتہ ان کو ہم v سے denote کیا جاتا ہے یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھا دیا تھا آج ہم اس transport number کو نکالنے کا experimental method study کریں گے اس transport number کو سب سے پہلے hitrof نے study کیا تھا کس نے کیا تھا hitrof اس لئے اس کو hitrof number اور بھی کہتے ہیں ایک ہی بات ہے اس hitrof number یا transport number کو calculate کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا electrolytic cell کام ملیا جو کی تین compartment میں divide تھا cathode compartment anodic compartment اور ایک middle compartment ان compartment میں جو electrolyte fill کیا گیا تھا اس میں انہوں نے study کی کی اس electrolyte کی concentration میں کیا changes آتے ہیں جب یہاں سے ion کی کم movement ہوتا ہے ان ions کی mobility کو انہوں نے الگ الگ change کر کے دیکھا اور کچھ observations نکالے تھے ان observations کے آدھار پہ میں نے آپ کو پورا experiment سمجھایا تھا کنوں نے تین compartment میں divide کیا تھا اس طریقے سے یہ cathode compartment تھا یہ middle compartment تھا اور یہ anodic compartment الٹا لگ دیا اپنے یہ anodic اور یہ cathode اور الگ الگ situations لی تھی starting میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں چار آئین پیر ہیں اس میں پانچ آئین پیر ہیں اور اس میں بھی چار آئین پیر ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ situation لی تھی پھر ہم نے کسی ایک آئین کو ہی movement کروا تھا situation second میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو cathode compartment anodic compartment سے ہم نے first situation تو کی یہ تو جب electrolysis process نہیں ہو رہی تھی یہ وہ situation ہے clear اس کے بعد second situation second case کے اندر case second case second میں ہم نے یہ کہا تھا کہ keval اور keval negative ions ہی move کر رہے ہیں positive ion move نہیں کر رہے ہیں only negative ion movable positive ion stationary ہے تو cathode compartment سے دو anodic compartment میں یہ positive اور یہ negative تو negative ions دو کہا آ جائیں گے anodic compartment میں ایسے ہی الگ الگ situations کر کر کے دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر concentrations میں کیا changes آتے ہیں تو اس experiment کا observations میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پہلا observations یہ find out کیا کہ middle compartment کی concentrations میں کوئی بھی changes نہیں ہوتا ہے no concentration change in no concentration change of electrolyte in middle compartment middle compartment کی concentrations میں کسی بھی electrolyte کی concentrations میں کوئی بھی change نہیں آتا ہے پہلی بات second observation یہ نکالا کہ یہ ions ہمیشہ equivalent quantity میں ہی deposit ہوتے ہیں چاہے ان کی movability کچھ بھی ہو ions deposit in a equilibrium in a gram equivalent 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 amount does not depend on on the movability یا does not depend on the velocity of ions in a ions کی velocity کے اوپر depend نہیں کرتے ہیں یہ ions deposit ہوتے ہیں equivalent amount کے اندر اس کے بعد اگلا اگلا نکالا third observations یہ کہا anode کے چاروں اور جو concentrations میں کمی ہے وہ اسے anode anode کے اندر جو concentrations میں جو کمی آرہی ہے anode کے چاروں اور وہ کیٹائن کے movable کے کارن آرہی ہے اور کیتھوڑ کے چاروں اور جو کمی آرہی ہے وہ cathodic تو third observations کیا تھا ہمارا جو کہ آگے بھی ہمیں کام آئے گا third observation ہے decrement in of concentration electrolyte concentration yeah concentration in anode compartment upon decrement of concentration in cathodic compartment یہ equal to ہوگا anode compartment میں جو concentration میں کمی آتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے positive ion کی mobibility means mob ability of positive ion اور cathodic compartment کی concentration میں جو کمی آتی ہے decrement ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے movability of negative ions positive ion کی movability u اور negative ion کی movability v can depend کرتا ہے اس experiment کا use اب ہم use کریں گے hitrof method سے transport number نکالنے کے لیے اور آپ کو یہ line یاد ہو جانی چاہیے کہ hitrof method سے جو transport number نکالیں گے ہم اس میں یہ line جرور use کریں گے تو اب میں آپ لوگوں کو اس video lectures میں ان transport numbers کو calculate کرنے کے experimental methods بتا رہی ہوں ان transport number کو calculate کرنے کے دو experimental methods تھے ایک سب سے پہلے hitrof نے calculate کیا تھا hitrof method تھا اور اس کے بعد moving boundary method ہے experimental determination of transport number کتنے method ہیں دو method ہے کون کون سے hitrof method اور دوسرا moving boundary method اس video lecture میں ہم آج hitrof method study کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا principle بتا بتا دیتی ہوں hitrof method کا principle ہے وہ اس ان الگ compartment میں جو electrolyte کی concentration میں جو decrement آ رہا تھا اسی کا use کیا ہے اور کیا use کیا تھا کہ anodic compartment میں electrolyte کی concentration میں جو is directly proportional to V اور دونوں compartment میں جو electrolyte کی concentration میں جو کمی آتی ہے decrease ہوتی ہے decrement decrease concentration of electrolyte in both compartment anodic and cathodic یہ دونوں compartment میں جو electrolyte کی concentration میں جو کمی آتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے U plus V K وہ directly proportional ہوتی ہے U plus V K یہ equation number 1 یہ equation number 2 اور یہ equation number 3 equation 1 میں equation 3 کو divide کر دو اور equation 2 میں equation 3 کو divide کر دو means آپ کے پاس یہ form بن جائے گے کیا آئے گا کیا کیا کہا تھا اس والی value کو positive ion کی mobbability upon دونوں ions کی mobbability کیا کہل رہی تھی positive ion کا transport number means nc تو nc کو calculate کرنے کا یہ principle انہوں نے use کیا ایسے ہی negative ion کا transport number اور upon total transport number کس کا کہلائے گا negative ion کا transport number calculate کرنے کے لئے کیا formula بن جائے decrease concentration of electrolyte in cathode compartment upon یہ to agities آجائے اور یہاں کیا آجائے v upon u plus v ان دونوں equation سے یہ form بنے گی اور v upon u plus v یہ کیا ہوتا ہے negative ion transport number na in اس principle کا use کیا گیا تھا اس کے بعد اس formula کو اور modify کر سکتے ہم کی concentrations میں جو کمی آتی ہے یا anodic compartment میں جو concentrations میں جو بھی کمی آئے گی وہ gram equivalent کے equal ہوگی تو میں اس کو ایسے کہہ سکتی ہوں کیا جو بھی deposit ہو رہے تھے ions وہ کس میں ہو رہے تھے ان کے gram equivalent weight میں deposit ہو رہے تھے یا جو بھی concentration آرہی تھی وہ gram equivalent کی form میں concentration میں کمی کمی آ رہی تھی تو means nc اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں decrease gram equivalent number of electrolyte in anodic compartment upon decrease gram equivalent number of electrolyte in both compartment means آپ کے پاس یہ کنسٹیشن جو ہے وہ ہم نورمالٹی کی فارم میں کنسٹیشن ہوگی تو ہم nc اور ویسے ہی na کی value calculate کر لیں یہ تھا اس کا principle اب ہم اس کا instruments study کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کے instruments لیا تھا ہٹروف method کے لیے instrument کیسے لیا تھا میں تھوڑا roughly بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو انہوں نے ہٹروف instruments کے لیے ایک دو horizontal tubes لی تھی اور ان دونوں horizontal tubes کاج کی tubes تھی اس کو نیچے سے بند کر کے یہاں stop cock لگا دیا تا کی جب experiment complete ہوگا تو concentration اس stop cock کو open کر نکال لی جائے گے ایک kilometer سے جوڑا گیا اور ایک resistance سے جوڑا گیا variable resistance سے ان کو series کے اندر جوڑا گیا اس cell کو emitter سے جوڑ دیا گیا battery سے جوڑ دیا گیا battery کا ایک portion اس part سے جوڑ دیا گیا ایسے یہ battery تھی battery سے جوڑ دیا گیا اس کے بعد اس کو emitter سے جوڑ دیا گیا series کے اندر اور ایک کولامیٹر سے جوڑ دیا گیا یہ کولامیٹر میں ہمیں ان پہ deposit ہونے والے metal ions کے بارے میں پتا چلا یہ ان سب کو کس میں جوڑ گیا series کے اندر جوڑ دیا گیا clear یہ اس کا instruments ہے اس instruments میں کیا ہو رہا ہے کی جب کیسے experiment کیا کرنے سے پہلے اس میں جو fill کیا گیا ہے electrolyte اس electrolyte کی concentration ہمیں کی پاس پاس کرائی جاتی ہے یدی اس سے زیادہ electricity پاس کرائی گئی تو اس middle compartment کے electrolyte کی concentration بھی change ہونی شروع ہو جائے گی جو کی ہمارے principle سے opposite ہے تو اس سے ہم اس کا transport number نہیں نکال پائیں گے transport number نکال نکالنے کی یہی سرط ہے کہ یہ جو کرائی جاتی ہے وہ بہت کم ampere کی electricity پاس کرائی جاتی ہے اور یہ electricity جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پاس کرائی جاتی ہے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس میں electricity 2 سے 3 گھنٹے تک اس experiment کو کرتے ہے تاکہ ان دونوں compartment کی جو concentration ہے وہ change ہو جائے ان دونوں compartment میں جو electrolyte fill کیا گیا ہے اس کی concentration change ہو جائے جب 2 3 گھنٹے کے بعد اس experiment کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس stop یہاں سے ان دونوں stop coq بھی بند کر دیا جاتا ہے یا دو stop coq لگی ہوئی تھی ان دونوں stop coq بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان دونوں compartment کی concentration میں جو ہے وہ ions آپ میں interchange نہیں ہو experiment کے بعد اور یہاں سے ان stop coq کو open کر ان concentration کو نکال لیا جاتا ہے اس electrolyte کو اور اس electrolyte کی concentration calculate کر لی جاتی ہے میں کیا ہے کی ایک cathodic compartment بنایا جاتا ہے یہ cathodic ہے یہ anodic compartment ہے اور یہ middle compartment ہے cathodic compartment میں cathodic اور anodic compartment دو horizontal tubes ہوتی ہیں جن میں نیچے stop coq لگا ہوتا ہے ان دونوں horizontal tubes کو کسی u tube سے جوڑ دیا جاتا ہے یہ جو youtube ہے یہ middle compartment کا کام کر دی ہے ان پوروں میں ایک similar electrolyte fill کر دیا جاتا ہے اس cell کو جو ہے وہ ایک battery سے emitter سے اور kilometer سے series کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں 0.01 سے 0.02 ampere کی electricity pass کر آئی جاتی ہے 2 سے 3 ان کی concentration میں change آ سکے جن کو ہم observe کر سکے کہ identify کر سکے اس کے بعد اس experiment کو بند کر دیا جاتا ہے ان دونوں stop کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور یہ والی نیچے والی stop کو جو ہیں وہ open کر کے ان سے electrolyte collect کر لی جاتے ہیں اور ان electrolyte کی concentration identify کر لی جاتی ہے یہ جو electricity ہے اس کا 0.01 سے 0.2 ampere سے جیدہ electricity اس میں پاس کر آئی جاتی ہے تو اس middle compartment کی concentration بھی change ہونے لگ جاتی ہے جو کی ہمارے principle کے according نہیں ہے یہ ہا تک clear اب ہم ان میں present اس یہ جو electrode ہے ان electrode کی nature کے آدھار پہ یہاں پہ تین situations create ہوتی ہیں دیکھو پہلی situation یہ ہے کہ یہ electrode جو ہیں وہ اس electrolyte سے کسی بھی طریقے کی reaction نہیں کرتے means electrode اور electrolyte کے بیچ میں کسی بھی type کی کوئی reaction نہیں ہے پہلی situation تو کیا ہے case first اب calculation بتا رہی ہوں case first کیا ہے no reaction between electrode and electrolyte یا اس electrolyte کے ions کے دوارہ یہ electrode جو ہے uneffective ہوتا ہے اس پہ effect نہیں ہوتا ہے اس case میں ان میں جو az no 3 کا solution بھرا جاتا ہے اور platinum یا palladium electrode کام میں لیے جاتے ہیں یہ تو کیا ہے electrode ہے platinum یا palladium اور az no 3 کا solution بھرا جاتا ہے clear یہاں تک آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے مانا ہم نے یہ مانا if starting جب ہمارا جو experiment تھا وہ complete ہوا اس time ہم نے یہ مانا کہ electrolysis process کے بعد x gram anodic electrolyte کے اندر y gram az no 3 ملا kia 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 after electrolysis yeah electrolysis یا after after experiment x gram anodic electrolyte electrolyte solution contain y y y gram az no 3 ھ ھ solution ہے جس میں pani بھی ہوگا اور AZNO3 بھی ہوگا سولیشن میں کیا ہوگا پانی بھی ہوگا اور AZNO3 بھی ہوگا ہم نے وہ X گرام پورا سولیشن نکالا اور اس سولیشن میں ہم نے پتہ لگایا کہ اس میں Y گرام جو ہے وہ AZNO3 ہے تو بچا ہوا کیا ہے پانی ہے پانی کتنا ہے بھئی X پورا سولیشن تھا اس میں Y گرام جو ہے آپ کا وہ AZNO3 ہے تو بچا ہوا پانی تو ہوگا X-Y gram اور جب ہم نے experiment start کیا تھا start experiment تب ہم نے یہ کہا تھا X-Y gram water کے اندار Z gram AZNO3 dissolve کیا یہاں تک کی چیزیں میں نے کیا کہا جب میں نے experiment ختم کیا اس time میں نے X gram anodic electrolyte solution نکالا اس میں مجھے Y gram AZNO3 ملا تو اس میں پانی کتنا تھا X-Y اور پانی میں تو electrolysis process میں بھی کوئی changes نہیں آرہا ہے تو مطلب starting کا پانی بھی میرا X-Y gram اور جب experiment ختم ہوا تب بھی میرا X-Y gram پانی تھا تو X-Y gram پانی میں میں نے starting میں کیونکہ dissolve کیا وہ مجھے پتا تھا کہ میں نے Z gram AZNO3 اس میں dissolve کیا ہے تو anodic compartment میں AZNO3 کی concentration میں کتنی کمی آئے گی بھئی پہلے Y gram تھا پہلے Z gram تھا اور جب experiment complete ہو گیا تب ہمیں Y gram ملا تو concentrations میں AZNO3 کے amount میں decrement in anodic compartment AZNO3 amount decrease decrease amount کتنا ہے پہلے Z تھا اور اب ہمیں Y gram ملا ہے پہلے Z تھا اور اب ہمیں Y gram ملا ہے clear اب ہمیں یہ پتا ہے کہ anodic compartment سے AZ plus ion کہاں جا رہے ہیں cathode compartment میں تو کس کے کارن کمی آرہی ہے یہ AZNO3 کے solution میں جو کمی آرہی ہے یہ AZ plus کے کارن AZ plus کے کارن کمی آرہی ہے اور یہ کمی آئے گی یہ ان کے ایکوی ویلنٹ ویٹ کی فرم میں آئے گی تو ہمیں پتا ہے کہ جب میں نے starting میں AZNO3 لیا یدی میرا one compound one molecule ہوتا تو اس میں 170 gram AZNO3 ہوتا one molecule میں یا اس کا AZNO3 کا molecular weight کتنا ہوتا 170 اس 170 gram میں AZ کا کتنا contribution ہوتا ہے 108 gram AZ present ہوتا 170 gram AZNO3 میں 108 AZ ہوتے ہیں means one mole AZNO3 لیں اس میں 108 gram AZ present ہوگا اور جو concentration میں decrement آ رہا ہے وہ کس کے کارن آ رہا ہے اس AZ plus آئن کے کارن آ رہا ہے تو ہمیں تو اس ڈکریمنٹ نکالنا ہے یعنی 1 gram AZNO3 لیتے تو کتنا ڈکریمنٹ آتا 108 upon 170 gram اور ہم نے لیا کتنا ہے Z minus z z minus y gram لیا ہے تو کتنا ڈکریمنٹ آئے گا AZ میں multiply کر تو z minus y gram ڈ یہ ڈکریمنٹ آیا ہے ہمارے پاس AZ کے ویٹ میں ڈکریمنٹ آیا ہے یہ تو ہم نے calculation سے نکالا یا کہیں کہ anod compartment میں جو کمی آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ گئی anod compartment میں جو concentration میں جو کمی آئی ہے concentration decrease decrement یہ ہمارے پاس آگیا 108 upon 170 into z minus y اور اس کو میں small w denote کر رہی ہوں یہ ہمارے پاس آگیا اور جو آپ نے experiment میں جو کلامی لگا تھا اس کلامی ریڈنگ جو ہے وہ ہمیں دونوں compartment میں جو ہونے والی concentrations میں جو کمیا ہیں وہ denote کرتی ہے تو and according to coolameter coolameter reading kلام کلامی میں جو reading ملتی ہے وہ capital w gram ملتی ہے یہ کیا ہے ان دونوں electrodes پہ ہونے والے deposit ions کا number ہے اس کا مطلب دیکھو total concentrations ان electrolytes میں total concentrations میں دونوں compartment کی concentrations میں ہونے والی کمی ہمارے پاس آگئی anod compartment میں کی concentrations میں ہونے والی کمی ہمارے پاس آگئی تو ہم nc کی value نکال سکتے ہیں nc کیا ہوگا cathode compartment کی concentrations میں ہونے والی کمی upon دونوں compartment میں electrolyte کی concentration میں ہونے والی کمی کے equal ہوگا یہ small w upon capital w جب ہمارے پاس nc کی value آجائے گی تو na value بھی calculate کر سکتے ہیں nc plus na یہ value ہوتی ہے 1 تو na کی value بھی ہم calculate کر سکتے ہیں 1 minus nc اُس product کے ساتھ reaction کرے کیا کہیں second situations electrolyte react with product of electrolysis second situation electrolyte sorry electrode react with product of electrolysis electrolysis کے کوئی ایک product کے ساتھ یہ electrode reaction کرے جیسے ہم بات کریں کہ az no 3 electrolyte solution fill کیا ہوا ہے az no 3 is az no 3 solutions میں az electrode dip کریں تو az az is electrolysis کریں گے az plus plus no 3 minus اس سے جو بننے والا anine ہے اس anine کے ساتھ کون reaction کر لے گا یہ electrode reaction کر لے گا کیا reaction ہوگی az no 3 minus کے ساتھ reaction کرے گا az no 3 کی form کر لے گا plus electrons باہر remove ہو جائیں گے اس case میں mince اب جو concentrations actual جو ہم اس سے calculate کر رہے تھے اس سے concentrations میں کچھ کمی آئیں گے کیسے مال لو کی silver voltmeter میں cathode کے اوپر ہمیں w gram silver deposit ہوتا ہے میں نے کیا کہا ہم نے یہ مانا کہ مال لو capital w gram az deposit ہوتا ہے اور یہ reading ہمیں کہاں مل رہی ہے cathode compartment میں deposit ہو رہا ہے یہ جو reading مل رہی ہے یہ ہمیں kilometer سے مل رہی ہے kilometer سے مل رہی ہے اس کے بعد جتنی cathode compartment میں az deposit ہو رہا ہے اتنی ہی تو کمی az anod compartment میں آئے گا بھائی جتنا deposit یہ cathode compartment میں ہوگا اتنی ہی concentrations میں کمی کس میں آئے گی anod compartment میں آئے گے means ہمیں az کی جو concentrations میں anodic compartment میں جو کمی ہے وہ capital w ہے اب یہ مان لیا کہ x gram starting میں لیا تھا اور ending میں جو ہمیں ملا وہ z gram ملا تو ان میں جو concentrations میں جو changes آئے کیا کہا میں نے starting میں جب experiment start کیا start کیا تب ہم نے جب experiment start کیا تھا تب ہم نے y gram experiment start میں x minus y gram h 2 o z gram az dissolve کیا تھا sorry az no 3 dissolve کیا تھا clear یہاں تک اور جب ہمارا experiment complete ہو گیا after experiment تو یہاں پہ az no 3 کی جو quantity ملتی ہے وہ ہمیں y gram ملتی اور یہ جو y gram ملے گی یہ increase ہو کے ملے گی increase in anodic compartment اس کا reason کیا ہے کیوں ملے گی یہ az no 3 کی concentration کیونکہ az جو ہے وہ no 3 minus کے ساتھ reaction کر az no 3 gram concentration جو ہے az no 3 کی increase ہو گئی وہ equivalent form میں نکال یں گے ہم تو az no 3 کے amount میں جو increment ہے وہ کیسے نکال یں گے amount increment کیسے نکالیں گے z minus y into 108 upon 170 اس form میں اتنے gram ہمارے پاس changes ہوگا یہ ہے small w gram اور capital w ہمیں مل گیا تو small w یہ اس کو ہم کہیں گے small w gram capital w ہمیں مل چکا ہے capital w جو deposit ہو رہا تھا کس میں cathode compartment میں یہ reading ہمیں kilometer سے مل گئی اب دیکھو اس میں یہ concentration تو increment آیا ہے کس کے کار actual concentration کیا ہونی چاہیے تھی اس capital w میں سے small w change کر دی تھی اتنا ہی change آتا اگر یہ دونوں آپس میں reaction نہیں کرتے کون az اور no3 کے بیچ میں reaction نہیں ہوتی تو changes کتنے آتے actual changes کتنے آتے یہ جو بننے والے جو amount ہے یہ less ہو جاتی یہ کتنے کتنے آتی capital w minus small w upon یہ w small w اور یہ value sorry capital w اور یہ value کیا بتا رہی ہے ہمیں nc کی value ایسے ہی ہم na کی value calculate کر سکتے ہیں na کیا ہوگا 1 minus nc اب میں آپ لوگوں کو next class میں جو study کراؤں گی وہ کراؤں گی moving boundary method یہ ہم situations پڑھ لی third situations بھی same آتی ہے third situations میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ electrolyte جو ہے وہ electrolysis process سے جیسے ہم nacl کا کوئی solution لیتے nacl یہ water کے ساتھ reaction کرتا nao h اور hcl میں convert ہو جاتا means یہ electrolysis جو ہے nao h اس کی further reactions ہو جاتی اور یہ اسی form میں بن جاتا تو اس ہی calculation تو اس میں same aysi ہی چلیں گی جو آپ کے book میں نہیں دی ہوئی آپ کو صرف similar situations لکھ نہیں ہے کہ case first کے اندر یہ تھی اور case second کے اندر یہ والی situation ہے اب ہم moving boundary methods next video lecture میں study کریں گے thank you